موسیقی موسیقی پاکستان کا روائیتی دشمن بھارت شامل ہے اس کے علاوہ جنوبی کوریا کو بلایا گیا جنوبی افریقہ کو بلایا گیا اور تائیوان جو کہ چین کے لیے کرائیسز پوائنٹ ہے اس کو بھی جی سیون اجلاس میں مدعو کیا گیا اور اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو ایٹین نائنٹی نائن میں چین میں ایک باکسر تحریک اٹھی تھی باکسر تحریک بنیادی طور پر جو چین میں مغربی مفادات تھے مغربی افراد جو موجود تھے ان کے خلاف ایک مقامی تحریک تھی اور اس کا مقصد یہ کہ چین سے جو مغربیت ویسٹ جو ہے اس کے ایجنڈے کو ناکام بنایا جی اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انیس سو ایک میں ان میں جو جی سیون ممالک میں زیادہ تر ممالک شامل ہیں انہی ممالک اور اس کے علاوہ آسٹرو ہنگیرین ریپبلک اس وقت موجود تھا وہ دو الگ ملک بن گئے آسٹریہ اور ہنگری اور ایک اور ملک جو ہے انہوں نے اپنا ایک الائنس تشکیل دیا تھا ملٹری الائنس اور اس الائنس نے چین کے اندر باقاعدہ کروائی کی تھی وہاں کی لوکل باکسر تحریک کے خلاف اور کوئن حکومت اس دور کی جو کوئن حکومت تھی چین میں انہوں نے بھی باکسر تحریک کی لیٹر آن سپورٹ کی تھی تاہم جو چین ہے اس کو شکست ہوئی تھی اس جنگ میں اور اب ایک مطبع پھر ایک سو بیس سال کے بعد یہ الائنس دوبارہ متحرک ہوئے جی سیون کی شکل میں اور اس جی سیون میں کوارڈ کے بھی چاروں ملک شامل ہے کوارڈ کوارڈی لیٹرل ڈائلاغ فورم ہے جو کہ بنیادی طور پر چین کے گھراؤں کے لیے بنایا گیا ہے اس میں امریکہ برطانیہ آسٹریلیا اور بھارت شامل ہیں اور جنوبی ایشیا میں نیٹو بنانے کی بھی ایک کوشش ان کی ہے تاکہ چین کے خلاف ایک اسکری طرح کا الائنس بھی تشکیل دیا جا سکے اور یہی چار ممالک اب جی سیون میں تقریباً نو سے دس ممالک کے ساتھ کی شکل میں اب چین کے ساتھ صفحے آ رہا ہونے جا رہے ہیں چین کے ساتھ اس وقت ریشیا ہے اور اس کا امپیکٹ بنیادی طور پر پاکستان پر بہت خاص پڑے گیا اس کی وجہ یہ کہ پاکستان اور چین کی سٹریجیٹک پارٹنرشپ ہے ہمارا بھی دعویٰ ہے چین کا بھی دعویٰ ہے کہ ہماری حمالیہ سے بلاند اور سمندر سے زیادہ گہری دوستی ہے تو لہٰذا جب چین کا گھیرا ہوگا تو اس کے حوالے سے پاکستان پر اس کے ڈیریکٹ امپیکٹ ہوگا جو یہ جی سیون ادلاس ہوا ہے اس میں ایک نیا کونسپٹ یہ ہے چین کا جو بی آر آئی انیشیٹیو ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو اس کے مقابلے میں امریکنز نے ایک نیا انیشیٹیو برنگ بیک ٹو بیٹر ورلڈ کے نام سے انٹروڈیوس کروایا ہے ٹری بی ڈبلیو اس کو کہتے ہیں اس کے لیے چالیس ٹریلینڈ ڈالر فکس کیے جا رہے اور اس کا بنیادی مقصد بی آر آئی کی طرز پہ انفرسٹریکچرڈ ڈبلیوپمنٹ ہوگا تہاں یہ جو انفرسٹریکچرڈ ڈبلیوپمنٹ ہوگی یہ ان ممالک میں ہوگی جو کہ زیادہ تر چین کے مخالف ہیں تو لہٰذا یہ ایک الائنس چین کے خلاف تشکیل پاکستان اس سے کس طرح متاثر ہوگا امیر باس ہی بتائیے گا یہ اب جو صورتحال اس سے بتا رہے ہیں انور باس جو ڈیٹیلز بتا رہے ہیں اس سے اب پاکستان متاثر ہوگا اگر ہم بگس پرسپیکٹیف میں اگر ہی ساری صورتحال دیکھیں تو جس طرح انہوں نے سارا کونٹر صاحب کو بتایا یہ پہلے انہوں نے ایک پالیسی بنائی تھی کنٹینمنٹ آف چائنہ کہ چائنہ کو کنٹین کیسے کرنا ہے جب وہ پالیسی ایکسپوز ہوگی تو پھر یہ ہیلوی کلنٹن کے زمانے میں شاید یہ پالیسی انہوں نے بنائی پیولٹو ایشیا اس کا نام ذرا مزید خوبصورت کر کے بنایا مقصد یہ تھا کہ چائنہ کو کنٹین کیسے کرنا ہے پھر یہ ڈیموکرٹک پارٹی کے زمانے میں یہ اوبامہ کے زمانے میں یہ قوارڈ گروپ بناتا لیکن یہ اتنا ایفیکٹیف نہیں ہو سکتا تو ٹرامپ نے دراصل اس کو ایفیکٹیف کرنے کی کوشش کی تھی ایک کافی عرصے کے بعد اور ابھی جا کے جو بائیڈن کے زمانے میں اس کی شاید ایک پہلی میٹنگ بھی ہو چکی ہے اور قوارڈ میں ہمارا جو دشمن ہے بھارت وہ بھی قوارڈ میں شامل ہیں اب اندازہ کر لیں کہ وہ یہ نہیں ہمارے ساتھ ہے ادھر سے اس کو وہ چائنہ کے خلاف بھی کرنا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اب کوئی دھکی چھوپی بات نہیں ہے کہ چائنہ کی گروتھ کو روکنا چاہتے ہیں چائنہ ایک ایسا ملک ہے جس کے کوئی ازائم نہیں ہے یہ چائنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بلوک پولٹیکس ہے یہ ایک بہت نیم ہے نالج کی بات ہے چائنہ کوئی بلوک پولٹیکس نہیں کرتا جیسے سویت یونین ایک بلوک تھا جیسے جیسے ایکانومی کے پرسپیکٹیو میں کیپٹلیسٹ کا ایک بلوک ہے جیسے امریکہ نے اپنا بلوک بنا رکھا ہے نیٹو کی صورت میں اور اپنے ویرسٹر یورپتین الائز کی صورت میں چائنہ کا کوئی بلوک نہیں ہے وہ بلوک پولٹیکس نہیں کرتا اور نہ چائنہ کسی کے خلافت چلیں مجھے کلوزنگ کلوزنگ پوائنٹس لینے سابرہ بتائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کافیت تک متاثر ہو سکتے ہیں ساری صورتحال سے چائنہ کو روکنے کے لیے اور چائنہ بیٹسی بات ہے ہمارا بہترین دوست ہے تو چائنہ اگر متاثر ہوگا پاکستان بھی متاثر بغیر نہیں رہ سکے گا دیکھئے سلبان چائنہ کو گوادر پورٹ کی بہت ضرورت ہے سی پہ پروڈجٹ جو ساترہ ارب ڈالر کا ہے یہ سو ارب ڈالر کروس کرے گا اس کا مطلب یہاں سپرا سینسٹیو ایجنسیز جو سپائی ایجنسیز ہیں یورپ کی امریکہ کی اور انڈیا کی ان کا مقابلہ ہماری اور چائنیز انٹیلیجنس کے ساتھ ہوگا پروکسی فورچ میں بہت زیادہ خطرات بھی ہوتے ہیں اور دوسری بات میں اجازت دیجئے چیف جسٹس صاحب کا بولنا صرف کافی نہیں ہے صبح نکلے اپنے عودے کے برخلاف شان کے برخلاف پولیس رینجر آدمی لے کے نکلے گارڈنز اور نالوں پر جو پلازے ہیں ہوتیلز ہیں ان کو بلڈوز کروائیں لنڈن نیو یورک بیجنگ ٹوکیو کراچی سے بڑے شہر ہیں موسکو ایریے میں بہت بڑا شہر ہے کہیں بھی پارکس میں گارڈنز میں اور نالوں کے اوپر تجاوزات نہیں ہے تو چیف جسٹس صاحب کا صرف یہ